غیبت کس سے کہتے ہیں؟ حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ ہم روایت کرتے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ آپ غیبت کو جانتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادہ جاننے کا مستحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بائی کا تذکرہ اس طریقے پر کرنا کی اگر اس کو مولون ہو جائے یعنی جو باتیں ہم کرتے ہیں اگر ہمارے بائی کسی بھی مسلمان بائی یا دوسرے عدیان کے بائی کو معلوم ہو جائے یا ہمارے مائے اور بہنیں باتیں کرتے ہیں اگر دوسرے وہ لوگ وہ باتیں سنیں گے تو ان کو ناغوار ہوگا تو اگر وہ واقعی وہ برائی اس میں موجود ہو تو غیبت کے حلاقی ہے نہ ہو تو اس کے پیٹ پیچھے جو ہم باتیں بناتے ہیں یہ تو بہتان کی علامت ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے میراج کی آسانو پہ ہم نے روح الامین کو ایک جگہ پہ پوچھا یا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ فرمایا جو یہ سڑا ہوا گوشت دکھاتے ہیں اور دوسری روایت میں آتے ہیں اپنے ہی ناکھوں سے اپنے ماتے پہ وہ گوشت اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے کہا یہ آپ کے امت کہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ پیچھے اپنے بائی کی گیبت کیا کر دیتے ہیں اس روش سے میرے بائیوں گیبت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے میرا بندہ اور میری بندی اس کی زبان پہ ہر وقت ورد زبان اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہونا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاریفات ہوں چاہیے اس میں دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخری کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سے تمام امت کو گیبت اور چولی سے بچائے محمد رسول اللہ Machine